اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید انہ شانئکہ والابتر آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العوذین و صدق و بلغنا رسولهن بجل کریم الامین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ویورز آپ دیکھ رہے ہیں چینل نائنٹی فور نیوز پروگرام فکر قرآن کے حوالے سے آج کا ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی قسم کا کوئی بھی سمجھوتا نہیں ہے ہماری کے دو جہان جللہ مجدوحل کریم نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا اِنَّ شَانِ اَكَهُ الْعَبْتَرِ اے محبوب علیہ السلام یقیناً جو آپ کا دشمن ہے اسے کی نسل کٹی ہوئی ہے اور وہی ابتر ہے وہی ظلیل و رسوہ ہے آج ایک بار پھر کفار کے ملک سے جہاں پہ ریاستی طور پہ قبضہ ہے حضور نبی کریم علیہ السلام کی عزت و ناموس پر حملہ کیا گیا البتہ یہ بات خوش آئند ہے کہ پہلے کی نسبت اس مرتبہ عرب ممالک سے اور اسلامی ممالک سے حضور نبی کریم علیہ السلام کے دفاع کے لیے زیادہ لہریں اٹھیں ہیں جس کا صاف صاف مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کے درمیان شعور کی فضاء بحال ہو رہی ہے اور وہ اپنے پاگ نبی علیہ السلام کی محبت اور عظمت کے نغمے اور ترانے پڑھنے کے لیے جگہ جگہ کے اوپر تیار ہیں یہی وجہ ہے کہ مختلف مقامات کے اوپر جا بجا ریلیاں نکالی گئیں احتجاج ہوئے البتہ ابھی تک بھی کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ پر امن احتجاج ہم کر رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو ظاہری چاہتے ہیں کہ احتجاج کے اندر بھی ہمارا نام آ جائے اور ادھر جو کفر کے بڑے بڑے سرغنے ہیں ان کی نظروں کے اندر بھی سرخ روح ہو جائیں ان کا نام نہ لیں احتجاجی مظاہرہ کریں لیکن ہم تو پر امن ہیں یہ وہ لوگ ہیں جب ان کے لیڈروں کا نام لیا جائے تو انہیں تکلیف ہوتی ہے اور بے جا فضول ظلمن کئی لوگوں کی لاشیں پڑی ہوئی نظر آئیں گی تو جب بات آئی ان کے لیڈر کی جب آت آئے آپ کے اپنے کسی رہنما کی آپ کے اپنے کسی قائد کی تو ایسے موقع کے اوپر تمہارا خون گردش کرتا ہے خون جوش مارتا ہے تو کیا وہ نبی کریم علیہ الصلاة والسلام جن کے توصل اور تصدق سے پوری دنیا بنی اور حضور علیہ الصلاة والسلام کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر بھا رہے ہیں کیا اس نبی مرسل نبی باکوال صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تم باہر نہیں نکل سکتے کیا اس وقت تمہیں پر امن احتیاج یاد آ جاتا ہے کہ ہم تو پر امن ہیں اسلام تو پہلے دن سے اس بات کا دائی ہے اسلام اس دا ریلیجن آف پیس این اگینسٹ دا ٹیروریسٹ این ٹیرورزم اسلام دہشتگرد اور دہشتگردی کے خلاف ہے اسلام پر امن دین ہے یہ پہلے دن سے بتایا جاتا ہے حضرت جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عزت و ناموس کا مسئلہ کوئی دنیاوی مسئلہ نہیں ہے یہ کوئی خالصتا سیاسی مسئلہ نہیں ہے یہ خالصتا کسی کے اپنی ذات کا مسئلہ نہیں ہے نہ اس کے اندر کوئی ذاتی مفاد نکالنا چاہیے یہ دین کا مسئلہ ہے یہ ایمان کا مسئلہ ہے اس پر ہمارا عرد عمل کیا ہونا چاہیے اس کے بارے میں ہمیں جلد از جلد فیصلہ کر لینا چاہیے اور ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم کوئی سہولت لے لیں یا اپنی مرضی سے جو چاہیں کریں یا اس سلسلے میں ہمیں وہ کرنا چاہیے جو شریعتِ طیبہ کا حکم ہے اور پھر یہ دیکھنا چاہیے کہ صحابہ اکرام علیہم الردوان نے اس فطرے کا صدباب کرنے کے لیے اپنے ازمینہ کے اندر کیا کیا اپنے اپنے ادوار کے اندر اپنے اپنے دور حکومت کے اندر اپنے اپنے دور اقتدار کے اندر گورنر وہ بھی رہے مختلف علاقوں کے مختلف علاقوں کا قاضی بلکہ قاضی القزات چیف جسٹس انہیں بنایا گیا تو کیا گا صحابہ چیف جسٹس بنے انہیں کسی عدے کی پڑ گئی یا جب وہ گورنر بنے تو انہیں صرف اپنی سلطنت اور اقتدار کی فکر تھی نہیں انہیں فکر تھی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی اور کبھی بھی صحابہ اکرام علیہ مردوان کے زمان میں کسی کو یہ جرنت نہ ہوئی کہ پاک نبی علیہ السلام کی شان کے اوپر حملہ کرے اور اگر کسی نے ایسی بے باقی کرنے کی کوشش کی تو صحابہ اکرام علیہ مردوان نے اگلے ہی لمحے میں اس کا سن اس کے دھڑ سے الگ کر دیا اور پوری دنیا کو یہ میسیج دیا اگر ہمارے پاک نبی علیہ السلام کے بارے میں ایسی بات کرو گے تو پھر تمہارا سر نہ ملے گا جاتے رہو گے دنیا سے تمہیں اٹھا دیا جائے گا یہ وہ محبت ہے حضرت پاک نبی علیہ السلام کی جو محبت کسی بھی مسلمان کو اس بات کا درس دیتی ہے اسے ابھارتی ہے کہ اس کے دل کے اندر جو جوش اور جذبہ ہے وہ پاک نبی علیہ السلام کی عزت کے لیے ہے اسی طرح قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت وحدہ العاشریک کا ارشاد ہے ان اللہزین یحاد دون اللہ ورسولہ وہ بندے جو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول سے مخالفت رکھتے ہیں اولائک فی الازلین یہ سخت زلیل لوگ ہیں زلت کے گڑے کے اندر پڑے ہوئے یہ اپنے نشہ کے اندر دھت پڑے ہوئے بدبخت لوگ ہیں جنہوں نے بھی اللہ تعالیٰ اور اللہ کے پاک رسول سے مخالفت رکھی ہے ایسے ناپاک اور زلیل لوگوں کے لیے قرآن مجید نے دوسرے مقام کے اوپر ارشاد فرمایا ملعونینہ یہ تو لانتی حلانت کی حق دار ہے اینما ثقیفو جہاں پر بھی پائے جائیں جہاں پر بھی انہیں پکڑ لو اخیزو انہیں قیاد کر لو وقتلو تقتیلا انہیں خوب قتل کر دو مار دھاڑ کرو پکڑ دھکڑ کرو اچھے طریقے سے گرفتار کرو ان کے سر اڑا دو گردنیں مار دو جہاں پر یہ لانتی لوگ مل جائیں یہی وجہ ہے حضور علیہ السلام کے جان سار صحابہ فقہائی کرام علماء عزام اور اسلامی حکمرانوں نے یہی عمل کیا ہر دور کے اندر کہ جو بندہ بھی بد وقت گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نظر آیا معاشرے کے اندر تو اسے کبھی دندناتے ہوئے پھرنے نہیں دیا اگلے ہی لمحے میں اس کا سر اتار کے اس کے دھڑ سے الگ کر دیا حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں جس شخص کے سامنے اس کے پاگ نبی علیہ السلام کی توہین کی جائے اور وہ خموش رہے تو فرمائے کہ اسے جینے کا حق نہیں ہے اس امت کو جینے کا حق نہیں جن کے سامنے ان کے نبی علیہ السلام کی تعظیم نہ کی جائے بے عدبی کی جائے گستاخی کی جائے آپ کی توہین کی جائے آپ کی شان پاک کے اندر تنقص سے کام لیا جائے آپ کی شان طیب و طاہر کے اندر تنقیص کی جائے ایسے موقع کے اوپر ایک امتی کا حق ہے کہ وہ اپنے پاک نبی علیہ السلام آپ کی عزت و ناموس کے دفاع کے لیے نکلے حفاظت پاک رب کی ہے لیکن پاسبان بھی تو ہونا چاہیے اپنے ایمان کا اندازہ بھی تو لگایا جائے اپنے ایمان کے بارے میں اس کو چک تو کیا جائے کہ آخر ایمان کتنا مضبوط ہے علمائے کرام نے ارشاد فرمایا جو کوئی بھی آدمی خواہ وہ کافر ہے دار الحرب کا رہنے والا خواہ وہ ضمی ہے ہے تو کافر لیکن مسلمانوں کے ملک کے اندر امان کے طور پر رہتا ہو یا وہ مسلمان ہو جو کوئی بھی اللہ کے پاک نبی کی ہمسی اڑائے گا جو مذاق کرے گا جو آپ کی صیرت یا زندگی کے بارے میں آپ کے اصاف حمیدہ کے بارے میں غلط گفتگو کرنے کی کوشش کرے گا جو کوئی استہزائیہ انداز اپنانے کی کوشش کرے گا جو کوئی بھی توہین و تنقیز کرنے کی کوشش کرے گا جو کوئی بھی اللہ کے پاک نبی کو برا بھلا جانے گا سمجھے گا یا بولے گا یا ان کی طرف کسی بھی بری بات کو منصوب کرے گا یا حضور علیہ السلام کی ازواج متحرات امہات المؤمنین رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں بات کرے گا یا صحابے کرام علیہم الرضوان کی شان و عظمت کے بارے میں غلط گفتگو کرے گا یا حضور علیہ السلام کی اولاد پاک نسل پاک کے بارے میں غلط رویہ اختیار کرے گا یا حضور علیہ السلام کے والدین کے بارے میں برے الفاظ بولے گا جو کوئی بھی ان معزز اور محترم شخصیات کے بارے میں غلط رویہ اپنائے گا تو فرمایا اس کا سر اتار کے رکھ دی ادائے کہ یہ لوگ اصحابے کرام ہوں ان کی عزت دراصل حضور ہی کی عزت ہے ان کی عزت کے اوپر حملہ حضور علیہ السلام کے اوپر اٹیک ہے کہ یہ پاک نبی علیہ السلام کی مقدس مجلس کے بکھرے ہوئے انمول موتی ہیں جو پوری دنیا کے اندر بکھر کے علوم مصطفیٰ کے فیض سے دنیا کے سینوں کو روشن کر رہے ہیں حضور کی ازواج ہو آپ کی اہلِ بیتِ اتھار ہو آپ کی اولاد نسلِ پاک ہو کسی ایک کے بارے میں بھی غلط بات کرنا دراصل نبی کریم علیہ السلام کی عزت کے اوپر حملہ ہے وہ خواہ حضور کے والدین ہو حضور کی صاحب زادیاں ہو کسی بھی کے بارے میں غلط گفتگو کرنا یہ غلط ہی انداز ہے اور اس کا نتیجہ بھی برا ہے اسی طرح یہ بھی یاد رکھنا چاہیے جو کوئی بندہ ایسا کرے گا وہ حضور جنابِ نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں غلط گفتگو کرنے والا دینِ اسلام سے خارج کافر ہے مرتد ہے اور واجب القتل ہے اس کو قتل کر دیا جائے ایسے بندے کو جب زمین سے اٹھا لیا جائے گا تو پھر زمین کا نظام پاک صاف ہو جاتا ہے سب سے بڑھ کر یہ کہ کوئی بھی آدمی خواہ مسلمان ہے یا کافر جب نبی کریم علیہ السلام آپ کے بارے میں غلط گفتگو کرتا ہے تو اس کو قتل کر دینا واجب ہے حضرت امام مالک حضرت امام علیہ السلام حضرت امام احمد یہ تمام کے تمام حضرت امام شافی حضرت امام آزم ابو حنیفہ رضمان اللہ علیہ مجمعین ان تمام علماء کا فقہہ کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ شاتیم رسول حضور علیہ السلام کا غستاخ آپ کو نازبہ گفتگو کرنے والا اس کے لئے جینے کا کوئی حق نہیں اسے قتل کر دیا جائے حضرت محمد ابن سحنون رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں اجمع العلماء علیہ انشاط من نبی صلی اللہ علیہ وسلم والمنتقص لہو کافر کہ نبی کریم علیہ السلام کی شانیں پاک میں تنقیز کرنے والا حضور علیہ السلام کے بارے میں غلط گفتگو کرنے والا نازبہ بات کرنے والا کافر وہ کافر ہے والوعید جاء علیہ بیعذاب اللہ لہو اس کے اوپر خدا تعالیٰ کے عذاب کی وعید بھی آئی ہے وَحُکْمُهُ عِندَ الْأُمَّةِ الْقَتْلِ اور امت کے نزدیک اس کا حکم یہ ہے اسے قتل کر دیا جائے امت مسلمہ کا اتفاق ہے وہ بندہ واجب القتل ہے اسے اڑا دیا جائے وَمَنْ شَكَّ فِي كُفْرِهِ وَعَذَابِهِ كَفْرَا اور جو بندہ اس کے کفر کے بارے میں یا اس کے عذاب کے بارے میں شک کرے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا علمائے کرام کی تصریحات ہیں اس بات کے اوپر علمائے کرام کا اتفاق ہے کہ جو کوئی بندہ غستاخِ رسول ہے اور غستاخِ رسول ہونے کے باوجود کوئی بھی بندہ اس کے کفر کے بارے میں شک کرتا ہے یا اسے عذاب ملنے میں شک کرتا ہے تو وہ خود بھی کافر ہو جائے گا اسی طرح سے علمائے کرام نے فرمایا فرمایا کہ اگر حضور کو نازیبہ گفتگو کرنے والا گالی گلوچ کرنے والا اگر مسلمان ہے تو اسے کافر کر دیا جائے گا اس کے بعد اسے قتل کر دیا جائے گا بغیر خلاف علماء کا اختلاف ہی نہیں ہے سب علماء کا اتفاق ہے وَهُوَ مَذْحَبُ الْآئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ وَغَيْرِهِمْ آئِمَّةِ اَرْبَعَ حضرت امام مالک حضرت امام عاظم ابو حنیفہ حضرت امام شافعی حضرت امام احمد بن حنبل علیہم الرحمن ان سب کے نزدیک اور دیگر آئمہ اہل سنت و جماعت کے نزدیک علیہم الرحمن یہ سب کے سب فرماتے ہیں ایسے بندے کو قتل کر دیا جائے گا اسے جینے کا کوئی حق نہیں ہے وَفِ الْإِشْبَعَ الْإِشْبَعَ وَالنَّزَائِرِ فِقِّ کی کتاب ہے اس کے اندر بھی یہ لکھا ہوا وَلَا تَسِحُ رِدَّةُ السُّكْرَان فرمایا کہ نشا کے اندر جو بندہ مست ہے اس کی ردت کا کوئی اعتبار نہیں یعنی اسے مرتد نہیں کہا جائے گا ایک بندہ نشا کے اندر ہے مکلمہ چھوڑ دیتا ہے تو اسے مرتد نہیں کہا جائے گا البتہ فرمایا کہ کوئی بھی بندہ جب پاک نبی علیہ السلام کو گالی دے گا آپ کو برا بھلا کہے گا اس کی حالت جو کوئی بھی ہے وہ مرتد ہے دینِ اسلام سے خارج ہے دین کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں اس کو قتل کر دیا جائے گا وَلَا يُعْفَا عَنْهُ کسی قسم کی معافی اسے نہ دی جائے گی اگر توبہ کر لے پھر بھی معافی نہیں ہے لا تُقْبَلْ تَوْبَةُ اس کی توبہ قابلِ قبول نہیں ہے اس کی توبہ قابلِ قبول نہ ہوگی وَانْ أبی یوسفہ حضرت قاضی ابو یوسف مثلہ کے احناف کے زور بازو آپ فرماتے ہیں لَو فَعَلَ ذَارِكَ مِرَارًا اگر وہ بار بار ایسا کرتا ہے بار بار ایسا کرتا ہے يُقْتَلُ غَيْلَهُ تو فرمایا کہ اسے پتہ ہی نہ چلنے دیا جائے بے خبری کے اندر اڑا دیا جائے سرعام بھی مارا جائے موقع کی تلاش کر کے بھی مارا جائے فرما ایک دو بار کر کے چپ ہو جاتا ہے اس وقت بھی ہاتھ پڑے تو اڑا دو اگر ہاتھ نہیں پڑتا بار بار ایسا کرتا ہے تو پھر اس کا قتل کر دیا جانا یہ فرض ہو چکا ہے اسی طرح در مختار کے اندر بھی یہ موجود ہے کہ کوئی بھی مسلمان جب مرتد ہو جائے تو اس کی توبہ قابل قبول ہے البتہ اگر وہ بار بار ایسا کرے گا بار بار ایسا کرے گا بار بار ایسا کرے گا تو اس کی توبہ قابل قبول نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا رستہ بند کر دیا بار بار پھر جائے بار بار پھر جائے پھر یہ دین کا مزاق ہوگا لیکن فرمایا فرمایا کہ ایسا بندہ جو انبیاء میں سے کسی بھی نبی کے بارے میں نازبہ گفتگو کرے اسے قتل کر دیا جائے گا کسی بھی صورت میں اس کی توبہ قابل قبول نہیں ہے استاخر رسول کے لیے کسی بھی طرح سے معافی نہیں ہے اسی طرح امہات المؤمنین ازواج متحرات رضوان اللہ علیہ مجمعین رضوان اللہ علیہنہ اجمعین ان کے بارے میں ان کی شان میں غستاخی کرنے والا دراصل نبی پاکر ایسا دوسام کو تقلیف پہنچاتا ہے حضور کی ازا کا سبب ہے اور ایسا کرنے والے کے اوپر دنیا اور آخرت ہر جگہ کے اوپر لانت ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ نے فرمایا کہ امہات المؤمنین کی شان میں غستاخی کرنے والے کی توبہ قابل قبول نہیں ہے اور وہ مباہ الدم ہے یعنی اس کا قتل کرنا بلکل جائز ہے فتاوہ شامی کے اندر بھی اسی طرح ہے لا شک کافی تکفیری من قضف السیدہ عائشت رضی اللہ تعالی عنہ جو بندہ حضرت جلاب سیدہ طیبہ عائشت السیدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو تحمت لگائے تو وہ بندہ پکا کافر ہے اس کے کفر کے اندر شک کرنے کی گنجائش نہیں ہے وہ پکا کافر ہے اسی طرح قرآن مجید نے یہ بیغام دیا جو کوئی بھی پاگ نبی علیہ السلام کا دشمن ہے غستاخی کرتا ہے وہ ایمان بالوں کا دوست نہیں ہو سکتا اللہ تعالی جلہ مجدوہ الکریم نے فرمایا یا ایوہ اللذین آمنو اے ایمان والو لا تتخذو عدوی وعدوکم اولیاء اپنے دشمن کو اور میرے دشمن کو اپنا دوست نہ بناو تُلْقُونَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ کہ ان سے دوستی کا اظہار کرنے لگو معاملہ آگے بڑھ جائے ایسا دوست نہ بناو فرمایا موالات دوستی وہ ایمان والوں کے ساتھ ہے اور ترکِ موالات وہ کافروں کے ساتھ ہے جس بندے کے بارے میں پتہ چل جائے یہ خدا کا دشمن ہے خدا کے رسول کا غستاخ ہے فرمایا اس بندے کے ساتھ دوستی کسی بھی صورت کے اندر نہیں ہے اسی طرح قرآن مجید نے بیان فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةِ ان کو قتل کر دو جو خدا تعالی کے دشمن ہے خدا کے رسول کے دشمن ہے ان کے ساتھ جہاد کرو لڑائی کرو قتل کر دو یہاں تک کہ نوبت یہ پہنچے کہ فتنہ ہی باقی نہ رہے سرے سے فتنے کا قلعہ کمہ کر دیا جائے اور پھر دین سارے کا سارا اللہ تعالی کا ہو جائے فرمایا اتنا ان سے جہاد کرنے کی ضرورت ہے اسی طرح حضرتِ جنابِ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے زمانہ پاک کے اندر بھی ہر لحاظ سے جو کوئی بندہ بھی گناہِ قبیرہ کا ارتکاب کرتا تھا اور ان کے گناہوں کا ضرر نقصان دوسرے لوگوں تک پہنچتا تھا ایک بندے نے قبیرہ گناہ کیا اس کے گناہ کا مرتقب ہونا اس کے گناہ کا ضرر اور نقصان وہ آگے دوسروں تک بھی پہنچتا تھا ایسے لوگوں کو قطر کرنا جائز ہے اور قاتل کو سباب ملے گا مجمع القبائل ایک بندہ گناہ کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے اتنے گناہ کی یہ قبیرہ گناہ کے اندر پڑ گیا کہ اس کو دیکھ کے اور بھی قبیرہ گناہ کے اندر پڑ گئے ایسے لوگوں کا قتل کرنا جائز ہے یہی مسئلہ حضرتِ جنابِ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شان و عظمت کا بھی ہے حضور نبی کریم علیہ السلام آپ کی شان و عظمت کے خلاف پہلے دنمارک سے آواز نکلی پھر فرانسواروں کے مو کھلے پھر کبھی ناروے والے کبھی کوئی ملک کبھی کوئی ملک اور اب انڈیا وارے ہندوستان بھارت واروں نے بھی حضور نبی کریم علیہ السلام اسلام کی شان اکدس کے اندر شان تطہیر میں غستاخی کی تو جو کنا کسی بندے کا دیکھ کے کوئی دوسرا بندہ اس کو لے کے چلے گا وہ عادت اپنائے گا ایسے بندے کو مار دینا قتل کرنا جائز ہے تو جب اللہ کے پاک نبی علیہ السلام کی غستاخی ایک ملک سے دوسرا پھر تیسرا پھر کئی ممالک کر گئے دراصل مسلمانوں کا امتحان چیک کرتے مسلمان آخر کیا کہتے ان کے پاک نبی علیہ السلام کے بارے میں بات ہوتی ہے تو وہ کیا کرتے ان کے پہلے قبلہ قبلہ اول بیت المقدس پر اگر حملہ کرتے اس کو چھیننے کی کوشش کرتے تو وہ کیا کرتے کشمیریوں کو دوائیں گے تو وہ کیا کریں گے فلسطین کے مسلمانوں کو تنگ کریں گے تو کیا کرتے انعاق والوں پر حملہ کرتے ہیں تو مسلمان کیا کریں گے یہ وہ چیزیں ہیں جن چیزوں کی وجہ سے مسلمانوں کے امان کو پرکتے رہتے ہیں چیک کرتے رہتے ہیں لیکن دیکھنا چاہیے کہ جب ان لوگوں کے اپنے بارے میں کوئی بات ہوتی ہے تو وہ طرح طرح کی سزائیں اور تکلیفیں دیتے ہیں ان کے لیڈروں کے بارے میں بات ہو مسلمانوں کے بچوں کو اڑا دیا جاتا ہے لیکن اپنے لیڈر کی بات تک بھی وہ سننا گوارہ نہ کریں اور ہمارے پاک نبی علیہ السلام کی عزت کی جب بات آئے آپ کی عزت کے اوپر حملہ ہو تو پھر کہیں کہ پر امن رہو پر امن رہنے میں بھلائی ہے اسلام پر امن ہی دین ہے لیکن مسلمان کبھی بھی اپنے پاک نبی علیہ السلام کے غستاق کو برداشت نہیں کر سکتا ایسی گندگی کو زمین سے اٹھا دینا ہی بہتر ہے ایسا مجرم جو آدھی مجرم ہو جائے جس طرح طرح کے ممالک نے کئی ممالک نے پاک نبی علیہ السلام کی عزت کو ہم نے آپ کی شان کی خاطر آپ کی ذکر کو بلند کر دیا وہ شان تو بلند دی ہے لیکن یہ کہ کسی دوسرے کو حق کیا کہ پاک نبی علیہ السلام کی شان اقدس میں تنقیز کرنے کی کوشش کرے کسی بھی قسم کی کمی کا سبب بننے کی کوشش کرے ایسے بندے کو جڑ سے اکھیڑ دینا اسے اڑا دینا اس کا گلہ کار دینا اس کا تھڑ الگ کر دینا اس کے سر کو دھڑ سے الگ کر دینا یہ مسلمان کے ذمہ ضروری ہے یہ گندگی یہ خباست یہ نجاست یہ دنیا سے اٹھ جائے تو پھر امن و امان قائم ہو سکتا ہے وگرنا کوئی بھی نبی علیہ السلام ان کے بارے میں غلط بات ہو اور پھر مسلمان خموش ہو جائے تو پھر نظام دنیا نہیں چل سکتا اللہ کے پاک نبی کی محبت ہی این ایمان ہے یہ برقرار ہے تو ایمان کامل کی نشانی ہے اگر یہ نہ رہا تو پھر ایمان بھی کامل نہیں ہو سکتا اللہ رب العزت و دہو العاشریک توفیق عمل اطاف فرمائے آمین اما توفیق اللہ باللہ